نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ون اینڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما بھارت بنام شرلنکا کے بیچ خیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی دگج آل راؤنڈر رویندر جڈیجا کی طرف سے شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا ہے رویندر جڈیجا نے پہلی پاری میں بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پچھتر رنوں کی نابات پاری خیلی اور جب گین بازی کرنے اترے تب پہلی پاری میں پانچ وکٹ بھی اپنے نام کیے رویندر جڈیجا نے اس میچ میں شاندار پردرشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جڈیجا ایسے چوتھے بھارتی آل راؤنڈر ہیں جنہوں نے ایک ہی میچ میں شتک لگاتے ہوئے اسی میچ کے ایک پاری میں پانچ وکٹ اپنے نام کیے جڈیجا سے پہلی یہ کارنامہ کئی دگج خیلاری کر چکے ہیں جس میں 1952 میں مولونتری مانکڑ اور 1962 میں امریگر نے بھارت کے لیے ایک ہی میچ میں شتک اور ایک ہی پاری میں پانچ وکٹ لیے تھے وہیں کسوی صدی میں بھارتی آل راؤنڈر روی چندرن اشوین نے سال 2011 میں یہ کارنامہ کیا اس سوچی میں اشوین ایک ایسے آل راؤنڈر ہے جنہوں نے یہ کارنامہ ایک سے زیادہ بار کیا ہے اشوین نے ایک ہی میچ میں شتک اور ایک ہی پاری میں پانچ وکٹ لینے کا کارنامہ تین بار کیا لیکن اگر بات کرے رویندر جڈے جا کی تو اس سوچی میں جڈے جا تیسرے ایسے خلاری ہیں جنہوں نے ایک پاری میں ڈیڑھ سو اور پانچ وکٹ لیئے ہیں جڈے جا پہلی پاری میں اس وقت بلے بازی کرنے اترے جب بھارتی ایٹیم کو رنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس کے بعد انہوں نے تیز گتی سے رن بناتے ہوئے بھارت کو پانسو چوہتر رنوں تک پہنچایا اس کے علاوہ جڈے جا نے دونوں ہی پاریوں میں بھارت کے لیے بڑی وکٹ نکال کر دی اس میچ سے جڈے جا نے بطور آل راؤنڈر اپنا قرد کافی اوچھا کیا ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے اب بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ